ازرائیل ہماس ید کو شروع ہوئے دو مہینے سے اوپر کا سمیں ہو چکا ہے ازرائیلی سینہ ہماس کے صفائے کے لیے گازہ پر تابر توڑ حملے کر رہی ہے ازرائیلی سینہ اتری گازہ میں مشن کے بعد دکشنی گازہ میں ہماس کو ختم کرنے میں جھٹی ہے خبر ہے کہ ازرائیلی سینہ گازہ پر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر حملے کرے گی یہ دنیا کا پہلا ایسا حملہ ہوگا جس میں اے آئی کا استعمال ہوگا اس حملے میں ازرائیلی سینہ ایک ساتھ ہماس کے سو ٹھکانوں پر تابر توڑ حملے کر دے گی ازرائیل کے اس فیصلے سے نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا بھر میں کھلبلی مچ گئی ہے ابھی کی بات کریں تو آئی ڈی ایف ہماس کے خلاف ہب سورہ نام کے اے آئی کا استعمال کر رہی ہے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آخر ازرائیلی سینہ یدھ میں اے آئی کا استعمال کیسے کرے گی اس پرنالی کا استعمال بمباری کے لیے اور نشانے چننے ہماس کے چرمپنتیوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگانے اور پہلے سے ہی مرتقوں کی سنبھاوش سنکھیا کھاں انمان لگانے کے لیے کتھت طور پر کیا جا رہا ہے اس کے جریعے مانو ہستک شیپ کے بینا ہی نشانہ بنا کر حملہ کیا جا سکتا ہے آئی ڈی ایف کی ہب سورہ پرنالی بھی اسی طرح کام کرتی ہے یہ پرنالی مشین لرننگ الگوریتم ڈیٹا کے مادھیم سے سیکھتے ہیں لہٰذا یہ اے آئی پرنالیا ید کے دوران میں آدھک سوودھا جنگ طریقے سے سیناؤ کی مدد کرتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے وپریت پرنام بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں یعنی بنا کسی مانو ہستک شیپ کے اگر ایسی پرنالی کا استعمال لگتار ہوا تو اس کے ایک خطرناک نتیجے سامنے آئیں گے کسی اے آئی سسٹم کی سیمائے سپش نہیں ہو سکتی ایسا ہوا تو ید کی تیورتہ میں وردھی دیکھنے کو مل سکتی ہے جو کی اسرائیل فلسطین ہی نہیں پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے